اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو وہ ایک مدبہ پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہو بحلول دانا کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آکے کہتا ہے حضور مجھے کچھ نصیحت کریں بحلول دانا اس سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے والد زندہ ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے والد تو فوت ہو چکے وہ پوچھتے ہیں تمہاری والدہ زندہ ہے وہ کہتے نہیں وہ بھی فوت ہو چکی بحلول دانا نے اس طرح کرتے کرتے نو رشتے کنوا دیئے اور وہ ہر مرتبہ یہی کہتا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو بحلول دانا نے اینڈ پہ کہا کہ جس کو اتنا کچھ نصیحت نہیں کر سکا اس کو میں کیا نصیحت کروں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم موت کو یاد رکھیں گے تب ہی ہم نیک عامال کی طرف آئیں گے اور بڑے عامال سے بچ سکیں گے انشاءاللہ اگری ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکر بالارکان بھی ہے اپنے عمل سے شکر کرنا کوئی صاحب علم ہے تو علم لوگوں میں بانٹے صاحب مال ہے تو مال کے ذریعے مخلوق خدا کی بھلائی کرے کوئی صاحب منصب ہے تو اپنے منصب اور انفلوینس سے لوگوں کے فائدے کرے